اسلام علیکم ناظرین ناظرین ڈپریشن کے لیے کانسلنگ کیوں اہم ہے؟ گزشتہ دنوں بالی ووڈ کے نوجوان اداکار سشان سنگ راجبوت کی خودکشی کی خبر کے بعد ایک مرتبہ پھر سے یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ ایسی کیا وجوہات ہیں کہ اس طرح کے کامیاب تنین افراد بھی خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں عالمی دارہ صحت کے مطابق دنیا میں ہر سال تقریباً دس لاکھ افراد یعنی ہر چالیس سیکنڈ میں ایک شخص خودکشی کرتا ہے اور گزشتہ پنتالیس سال میں خودکشی کے واقعات میں ساٹھ فیصد اضافہ ہوا ہے ڈبلیو ایچو کا کہنا ہے کہ پندرہ سے انتیس سال کی عمر کے افراد میں موت کی دوسری بڑی جو وجہ ہے وہ خودکشی ہی ہے اکثر ماہرین کا خیال ہے کہ خودکشی کے بنیادی جو وجہ ہے وہ ڈپریشن یعنی ذہنی تناؤ ہے ماہر نفسیات ڈاکٹر شانزہ رفیق چار سال سے ڈپریشن ذہنی تناؤ اور نفسیاتی امراض میں مبتلاہ لوگوں کو آن لائن کونسلنگ فراہم کرتی ہے ناظرین ڈاکٹر شانزہ رفیق کا کہنا ہے کہ کسی بھی شخص کے ڈپریشن میں مبتلاہ ہونے کی کوئی ایک وجہ نہیں ہو سکتی مالی مسائل بھی ہو سکتی ہیں تعلیمی مشکلات خاندانی الجھنے یا دیگر وجہات کسی بھی مرد یا خاتون کو ڈپریشن میں مبتلاہ کر سکتی ہیں جو کہ آگے جا کر انہیں خودکشی کرنے تک مجبور کر دیتی ہے اگرچہ ڈبلیو ایچو کے عداد و شمار کے مطابق پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں خودکشی کا جو تناسب باقی دنیا سے بہت کم ہے ڈبلیو ایچو کی خودکشی کی جو موضوع پر ایک ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں دو ہزار بارہ میں تیرہ ہزار افراد نے خودکشی کی جبکہ دو ہزار سولہ میں پانچ ہزار تقریباً افراد نے خود اپنی زندگی کا خاتمہ کی ہے ڈپریشن کی وجہ کیا ہوتی ہے ناظرین ڈاکٹر شانزہ رفیق کا کہنا ہے کہ ڈپریشن میں مقتلع ہونے کی ایک وجہ والدین آپس میں تعلقات بھی ہو سکتے ہیں یعنی اگر کسی بچے کے والدین آپس میں لڑتے ہیں یا وہ اپنے بچوں پر سکتی اور ڈانٹ کرتے ہوں گے تو یہ بھی انہیں بچوں کو نفسیاتی مسائل کی طرف لے جا سکتے ہیں ناظرین اگر ڈاکٹر شانزہ کے مطابق ڈپریشن کا تعلق کسی خاص جن سے نہیں ہے اور ان کے پاس آن لائن کاؤنسلین کے لیے جتنی تعداد میں لڑکیں آتی ہیں اتنی ہی تعداد میں لڑکے بھی ان کے پاس ذینی مسائل کا علاج کروانے کی غرض سے آتے ہیں ناظرین شانزہ رفیق کا کہنا ہے کہ نفسیاتی جو مسائل کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں یہ کسی بھی عمر سے تعلق رکھنے والے افراد کو اور فرد کو ہو سکتی ہیں اگر کوئی شخص ڈپریشن کا شکار ہے تو وہ بہت تنہا محسوس کرے گا اور بیچینی یا استراب کی کیفیت میں اسے دورے بھی پڑ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا اگر بچپن سے ہی آپ کو کسی بچے کے روئیے میں فرق نظر آئے تو اس کا ہر گز مزاک نہ اڑائیے گا یہ کہہ کر اس بات کو نہ ٹالیں کہ یہ بڑا ہو کر ٹھیک ہو جائے گا بلکہ آپ اگر بچوں میں ایسی تبدیلیاں دیکھیں جو ایک عام انسان سے مختلف ہیں مثلا وہ کسی سے دوستی نہیں کرتا غصہ زیادہ کرتا ہے